ایک بار پھر اپنے ناظرین کو اپنے پروگرام سرات مستقی میں خوشاندید کہتے ہیں حضرت قبلہ محترم جنات عطا مصطفیٰ ڈاکٹر حافظ محمد جمیل ٹاٹور صاحب سے دیدہ مجدہو خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں آج کی رات کے اعتبار سے آج کی رات کے انعام اور اکرام کے اعتبار سے ہم اسی گفتگو میں اپنی ایک اور اہم بات کو ہم شریک کریں گے ناظرین قبرستان پر جانے اور قبرستان میں فاتح پردنے کے حوالے سے آپ نے بڑے خوبصورت گفتگو فرمائی ہے تو ذرا تھوڑا سا اسعال سواب چونکہ اس رات سب سے زیادہ اسعال سواب ہوتا ہے تو ذرا فرمائیے گا کہ یہ کیا اس کی اہمیت ہے اور اس کا فائدہ کتنا ہے اور یہ اسعال سواب ہمارے جو مرمومین ہیں ان کو کس ان رات میں پہنچتا ہے بلکل آپ نے صحیح فرمایا ڈاٹ سب کہ وَذَكِّرْهُمْ اَيَّا مِلَّا جو تو ہر دن ہی اللہ کے دن ہے اس نے کہا خاص دنوں میں جنہیں زیادہ ذکر کرو حالانکہ ہر دن ہی اللہ کا ہے اب خاص دنوں کی بات کریں تو یقینی طور پر یہی وہ خاص دن اور خاص راتیں ہوتی ہیں جب ہم دن بولتے ہو چوبیس گھنٹے کا چلس گھنٹے کا تو یقینا یہ وہ ایام ہوتے ہیں جن میں کسرت کے ساتھ اور تخصیص کے ساتھ خاصیت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے جس میں جس کی تفصیل بہت ہے شب قدر ہے شب برات ہے شب مولود ہے اور ایام حج ہیں رمضان و نبارک کی طاق راتے ہیں اور بہت ساری اس کی تفصیل ہے تو ان میں ہم خاصیت کے ساتھ اور کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور یہاں پر بھی یہی وہ رات ہے یوں تو ہم پورے ثانی ثانی ثواب کرتے ہیں لیکن یہ جو ایام آتے ہیں یہ خاص ایسالی ثواب کے ایام ہیں اور جہاں ہم ایسالی ثواب کی بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کا ایک وصفی بتاتا ہے ایمان والے وہ ہیں جو اپنے مرحومین کے لئے وہ جو ایمان میں ان سے سبقت لے کر انتقال کر گئے ہیں تو اب وہ بعد والے ایمان والے وہ ہیں جو اپنے انتقال شدہ بھائیوں کے لئے دعائیں مانتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے بزرگ ہمارے بھائی عیزہ اقریبہ جدات و امہات تو اس دنیا سے پردہ فرمات چکے ایمان کے حالت میں اے اللہ ان کی بخشیش و مغفرت فرماتے ہیں اور ایسالی ثواب ہم ہر نماز میں کرتے ہیں رب جانلی مقیم صلاتی منذر ریتی غبنا عمدہ قبل دو ربنا غفر لی و لی والدی و لی المؤمنین یوم یقوم علی سا اے اللہ بخش دے ہمارے والدین کو اے اللہ بخش دے ہمارے امہات کو اللہ قیامت کے دن کل مومنین اور مومنات کی بخشیش و مغفرت فرمات تو ایسالی ثواب قرآن و احادیث سے بے شمار ایسی احادیث ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان و انقاطم عملو جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے آمال منقطع ہو جاتے ہیں لیکن فرما تین اکاؤنٹ تین کھاتے ایسے ہیں کہ انسان تو اس دنیا سے مر گیا ہے لیکن ابھی بھی اس کا آنامہ اعمال تین اکاؤنٹ اللہ نے کھول کر رکھے تین اکاؤنٹ بینک ایک ہی ہے لیکن تین اکاؤنٹ اس کے کھلے ہوئے ہیں تین کھاتے کھلے ہوئے ہیں ہمارے کے سارے کھاتے کھلے ہوئے ہیں کہ ہم آگی کیا بھیج رہے ہیں لیکن مرنے کے بعد تین اکاؤنٹس اور تین کھاتے اب بھی اس کے کھلے ہوئے ہیں سرکار نے فرمایا کوئی استاد تھا وہ علم جو نفع دے انسانیت کے کام آئے اگر کوئی ایسا کام کر گیا علم کی کوئی بات اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے تلامیزہ کو اپنے شاگردوں کو سکھا گیا ہے تو اب سینہ درسینہ سینہ بسینہ اب جتنے لوگ اس علم کو آگے منتقل کر کے نفع حاصل کرتے رہیں گے تو اس استاد کا نام اعمال کھلا ہوا ہے اللہ اس کے نام اعمال اجر و سواب لکھتا رہے ہیں سبحان اللہ پھر فرمایا او بن صدقتن جاری ہے اگر صدقہ جاری ہے کوئی کام کر جاتا ہے کوئی درخت لگا جاتا ہے اب جو جو اس کا پھل کھائیں گے جو جو اس کے سائے میں بیٹھیں گے کوئی اگر پانی کی سبیل لگا جاتا ہے تو جب جب لوگ پانی کا قطرہ حرز جاں بنائیں گے کوئی اگر کوئی مدرسہ بنا جاتا ہے مسجد بنا جاتا ہے جہاں جب جب قرآن کی اور ازانوں کی صدائیں بلد ہوتی رہیں گی تو وہ جو شخص جو صدقہ جاری ہے کہ کوئی شکل انسانیت کے نفع کے لیے چھوڑ جاتا ہے جب تک وہ قیامت تک بھی چلتی رہے گی تو اللہ تعالیٰ اس آغاز کرنے والے کو اس بگنرز کو اس کے علامہ اعمال بہجر و سوام لکھتا رہے گا سبحانہ شہر اور تیسرا فرمایا او ولد انسانحی یا دعو نہ ہو کوئی نیک اولاد چھوڑ جاتا ہے اللہ حرم تو جب جب اولاد اللہ کی بارگاہ میں اپنے والدین کیلئے دعائیں مغفرت کرے گی شب عبرات میں کرے گی شب عبرات کے علامہ کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے اس دعائیں کی قبر میں راحتیں اور آرام فرماتا رہے گا اور رحمتیں نازل کرتا رہے گا جنہاں چاہے صحیح مسلم یہ بخاری کی دیا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہوارک کہ مردہ عذاب کی گرائی اور گہرائی میں ہوتا ہے یا کا یا کس کا درجہ بلد ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے یا ربی انہ ذالک یہ رحمتوں کے چھونکے کہاں سے آگئے مجھ پر تو عذاب ہو رہا تھا یہ تیرا کرم کیسے ہو گیا اللہ فرماتا کہ تُو دنیا میں نیک اولاد چھوڑ رہا تھا آج اس نے تیرے لیے میری بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے ادھر اس نے ہاتھ بلند کیے ادھر میں نے تیرا درجہ بلند کر دی رحمتیں نازل کر دی جنہاں سے ناظرین اکرام کو راکس صاحب کے سوال پر کہ اسال سباب بھی ایک وسیلے کی ایسی شکل ہے کہ جب دنیا میں زندہ لوگ اپنے مرحومین کے لیے کرتے ہیں اور یہ نیاد رکھی جس طرح یہ نہ سمجھئے کہ اسال سباب کو تو ہم نے کنفائنڈ کر دیا اور شبوک و شبہات کا شکار کر دیا نہیں شمار حدیث موارک اس زمن میں وجود ہے اور صحابہ اکرام دور اللہ تعالیٰ علیہ مجموعین کی سنت متواترہ رہی ہے کہ وہ مرحومین کے لیے اسال سباب کیا کرتے تھے جس طرح آپ نے سنا ہوئے صحیح و خالی کی حدیث ہے حضرت سعید بن عبادہ حضور کی بارگاہ میں آگئے کہ رسول اللہ والدہ انتخال کر گئی کیا کروں اگر وہ مجھ سے کچھ نصیحت کر سکتی تو ضرور کرتی اب انتخال کر گئی ہیں اب میں ان کے لیے کیا بھلائی کروں رسول اللہ خدا کہہ سکتے تھے انتخال کر گئی کہ اب سارے چپٹر کلوز ہو گئے اب کیا کر سکتے ہو تو نہیں آپ نے فرمایا ایسا کرو یہ پانی کا کمہ لے کر مسلمانوں کے لیے وقف کرتا حضرت سعید بن عبادہ نے پانی کا کمہ لیا اس پہ لکھا حاد ہی لی امی سعید کہ یہ کمہ سعید کی والدہ کے نام ہے حضور نے فرمایا کہ جب تک ایک ایک قطرہ لوگ پیتے رہیں گے ہر قطرے کے بدلے اللہ تمہاری والدہ کے درجات کو بلند فرمایا تو یہ ساری سالے سوابے اب شبہ برات میں خصوصیت کے ساتھ اپنے مرحومین کو یاد کیجئے سانے سواب کیجئے صدقہ و خیلات ان کی جانب سے کیجئے اس لیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ یہ جو اس عالم دنیا میں زندہ ہے ان کا نام اعمال آئندہ آنے والے سال کا بجٹ لکھ رہا ہے اسی طرح وہ جو حیات برزخ میں ہیں یہ حیات دنیا ہے وہ حیات برزخ ہے ان کے لیے بھی قبر میں آئندہ کیا ملنا ہے ان کی ارواح کو کیا مقام ملنا ہے گرائی ملنی ہے تنزلی ملنی ہے حروج ملنا ہے یہ بھی اللہ متعین فرماتا ہے تو آج کے رات میں اگر ان کے لیے قرآن پڑھ کر دروش شریک پڑھ کر استغفار کر کے اللہ کی بارکہ میں دامن پساریں گے اور منحومین کے لیے دعا مغفرت کی اللہ سے طلب کریں گے تو اللہ کی رحمتیں جوبن پر ہے یقینی طور پر آپ کے واردین کے درجات کو جدات و مہات کے درجات کو اللہ قبر میں بلندی عطا فرماتے ہیں اللہ کی رحمت جوبن پر ہے آج کے رات بڑی اہم رات ہے آج کے رات بڑی رحمتوں والی رات ہے آج کے رات بڑی برکتوں والی رات ہے آج کے رات اللہ رب العزت کے دربار میں سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے رات ہے آج کے رات اپنے جد کے لیے اپنے والدین کے لیے مغفرت اللہ رب العزت سے طلب کرنے کے رات ہے آج کے رات ابھی باقی ہے ایک لمحہ کوئی پل کوئی ساتھ ایسی ہو جائے کہ آپ کی آنکھوں سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر ایک قطرہ اشک مہم فیل بھی نکل آئے خدا کی قسم وہ ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے گا نظرم ہم بہت زیادہ مسکور و ممنون ہیں آج اپنی خوبصورت عقیدتیں اپنی خوبصورت بیان سے خوبصورت کلام سے خوبصورت قرآنی آیات مبارکہ سے خوبصورت حدیث مبارکہ سے جس انداز میں آپ نے آج اس شب برات شب نجات کو آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے اس کی اہمیت کو اس کی افادیت کو اجاگر کیا اور بالخصوص جن جن موضوعوں پر آپ نے سہر اصل گفتبو کی تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے ناظرین ان سارے ابحام کو ان سارے شکوک شبہات کو جو کہ ان کے ذہنوں میں کسی نہ کسی طریقے سے پیدا ہوتے ہوں گے یقینی طور پر ہمارے ناظرین اس سے باہر نکل کر آ جائیں گے اور حدت اليقین کے ساتھ آج کی شب میں عبادتوں میں ریاضتوں میں اپنا ایک ایک پل ایک ایک گھڑی ایک ایک ساتھ یقینی طور قبر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے گناہوں کی موفی طلب کریں گے ناظرین ہم اپنے آج کے اس پروگرام کا جو اختتام ہے وہ قبلہ ہمارے درمیان یہاں پر موجود ہیں جو کہ وطن عزیز پاکستان کی بہت ممتاز و محترم وہ شخصیت ہے کہ جو عالم اسلام میں اپنا نمایہ مقام رکھتی ہیں کہ آپ کے پڑھے جانے والے مقالات اور خصوصی طور پر آپ کی جو مذہبی خطابات ہیں آپ کی جو مذہبی تقریریں ہیں ان سے عالم اسلام کے طول و عرض میں استفادہ کیا جاتا ہے ہم ان کی دعا سے آج کے اپنے اس پروگرام کو ابھی چونکہ شب طویل ہے ابھی شب کے لمحات باقی ہیں آج کے جو پروگرام ہمارا یہاں پر ابھی ہوا جو ہمارا وقت ختم ہوا اس پہ ہم اپنے آج کے اس پروگرام کا اختتام آپ کی خوبصورت دعا سے کریں گے ناظرین دعا کے بعد بھی ہماری نشریات جاری اور سارے رہیں گے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ سہری تک ہماری ٹرانسپرشن چلے گی تو آپ ہماری نشریات میں شریک ہوں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز بھی ہوں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ اپنے گناہوں کی معافی بھی طلب کریں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ آنے والے دنوں کے اپنے روشن مستقبل اور تابناک مستقبل کے دعائیں بھی کریں گے یہاں پر ہم درخواست گزار ہیں جناب محترم عطال مصطفیٰ ڈاکٹر حافظ محمد جمیل راٹھور صاحب دامت برکاتہ عالیہ کا کہ اپنے خصوصی دعا سے ہمارے آج کی یہ ٹرانسپیشن کا جو پہلا سیکمنٹ ہے اس کا اختتام فرمائے خوبصورت دعا سے آپ ہمارے آج کے اس پرگرام کا اختتام فرمائے صلو اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ علیہ وسلم اللہم آبنا آتنا فی الدنيا حسناتا وفی الاخیرات حسناتا وقینا عذابنا آمین اللہم آبنا ولمہ انفسنا وإل لم تغفر لنا وطر حمنا اللہم آبین یا اللہ یا رحم الدنيا والآخرہ ہم گناہگار وصیح کر تیری بارگایا عالیہ متعالیہ میں حاضر ہیں الہا دری حمد وصنا کو بیان کرتے ہوئے تری ستائش و تقدیس کے نغمے پڑھتے ہوئے تری عظمتوں کی بریائی کا اقرار و اعتراف کرتے ہوئے تری شانِ ستاری و غفاری پر ناز کرتے ہوئے اور مولا تجھ سے تری رحیمی تری کریمی کا سوال کرتے ہوئے شبِ ورات کا دامن تھانتے ہوئے تری وحیدیت کو تری قدوسیت کو تری سبوحیت کو تری قدرت کو تری ندرت کو تری وعید کو تری توعید کو تری اولیت اور عبدیت کو تری ربوبیت تری خلاقیت کو سم کو مانتے ہوئے تجھے وحدہو لا شریف کہتے ہوئے مانتے ہوئے اللہ اقرار کرتے ہوئے تجھے لم جلد ہے لم جلد ہے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ نہ تُو مثل ہے نہ تری مثال ہے نہ تُو حیطِ اقل میں آتا ہے نہ تُو تصورِ قلب میں آتا ہے لیکن ہمارا ایمان ہے تُو ہے تُو کہیں کہیں ہے ہماری شہرک سے بھی قریب ہے رگ جان سے بھی قریب ہے اور اتنا قریب ہے جتنا ہم اپنے آپ سے قریب نہیں تو اے اللہ تری اسی شانِ قربت اور اقربیت کا وسیلہ دیتے ہوئے تری حمد و سنا کا وسیلہ دیتے ہوئے تری ذات و صفات ہی کے وسیلے کے ساتھ تری بارکہ میں تسبہ دعا ہیں روحِ زمین پر جتنے مسلمان اے اللہ آج تری باردہ میں حاضر ہیں جو اپنی بخششوں مغفرت کے لیے اپنے رحمین کی بخششوں مغفرت کے لیے اور اے اللہ آنے والے ہر پل کی اچھائی کے لیے اے اللہ تجھ ہی سے رجوع کر رہے ہیں تجھ ہی سے مانگ رہے ہیں ان جملہ مسلمانوں کے خالی چھولیوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کے خزانوں سے بھرپور فرما دے اللہ ہم سب کی حاضری کو مقبول منظور فرما دے اے ربِ کریم ہم گناہگار ہیں سیحگار ہیں ریاکار ہیں بدکار ہیں لیکن اے اللہ تیری رحمتِ واسعہ کے سامنے ہمارے سارے گناہ ہیچ ہیں اے قطرِ رحمت پوری کائنات کے گناہوں کے زن کو دھو سکتا ہے اے اللہ تیری رحمتوں سے سوال ہے تیری بخششوں سے سوال ہے روحِ زمین کے سارے مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہم سے راضی ہو جا ہم سے وہ کام لے لے اے اللہ جس سے تُو راضی ہو تیرا پیارا حبیب راضی ہو اے اللہ سنتِ محمدِ مصطفیٰ پر چلنے والا بنا دے اے اللہ آج کے دن ہمیں غیبت سے محفوظ فرما لے قدورتوں اور نفرتوں کو دور کر دے عصبیت اور لسانیت کو دور کر دے اے ربِ کائنات فرقہ واریت کو دور کر دے اے اللہ ہم سب کو رسول اللہ کی غلامی کے پرچم تلے جمع ہونے کی توفیق عطا فرما لے اے ربِ کائنات ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن کو پاک و صاف کر دے اے اللہ تُو نے ظاہر بڑا مجلہ آتا فرمایا ہے اے رب ہمارے باطن کو بھی مجلہ فرما دے اے اللہ تُو نے دنیا بڑی خوبصورت آتا فرمائی ہے اے اللہ ہمیں موت بھی خوبصورت آتا فرمانا اے اللہ رزق روزگار کی بساتیں آتا فرما دے اے رزق روزگاری کو دور فرما دے اے رزاق اے اللہ تجھے تری شانِ رزاقی اور فراقی کا صدقہ ہے روح زمین کے مسلمانوں کی خالی چھولیوں کو اے اللہ اپنے رزق کے خزانوں سے بھرپور فرما دے اے رب کائنات جب اولاد ہیں آج انہیں نیک سال اولاد کی نوید آتا فرما دے اے اللہ جب روزگار ہیں جو اے اللہ قرضدار ہیں انہیں بارے قرض سے سبکدوشی فرما اور اے رب کائنات اے رب کائنات جو بچیاں گھروں میں رشتوں کی منتظر ہیں غیب سے اسباں مقدر کرتے ہوئے سب کو بہتی رشتے آتا فرما دے جو بچے امتحانات دے رہے ہیں انہیں عظیم الشان کامیابیاں آتا فرما دے اور اے رب کائنات جتنے لوگ ہمارے ساتھ دس بہ دعا ہیں اور اے رب کائنات جتنے لوگ بعد میں دیکھتے رہیں گے ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں ان سب کے منحومین ان سب کے جدات و امہات ان سب کے عیزہ اقریبہ اور کل امت محمد مصطفیٰ کی قبور پر تربتوں پر اپنی کروڑوں کروڑوں رحمتوں برکتوں اور انواروں تجلیات کا نزول فرما دے اے رب کائنات جب تک زندہ رہیں محبت مصطفیٰ ہو قابر میں جائیں تو ہم سب کو دیدار محمد مصطفیٰ ہو حشر میں جائیں تو ہم سب کو شفاعت مصطفیٰ حوزے کو سر پر جانی مصطفیٰ پولے سرات پر دعا مصطفیٰ اور جنت کی نعمتوں میں ہم سب کو قرب و رفاقت محمد مصطفیٰ نصیب فرما اے اللہ عشق مصطفیٰ کی لا زبال دولت آتا فرما عشق مصطفیٰ میں رشق مجروع بنا عشق مصطفیٰ میں رشق مجروع بنا عشق مصطفیٰ میں فنائیت آتا فرما اور اے اللہ ناموس مصطفیٰ اور ختم نبوت مصطفیٰ کے پرچم بلند کرتے رہنے کی توفیق اتا فرما دین کا سباہی بنا دین کی اقدال ہمارے گھروں میں اے اللہ صحیح طور پر نافذ فرما دے اقلاب ہیں ازہان ہیں اولاد ہیں اے اللہ ہمارے عامال ہیں آج کی رات کی برکتوں سے اے اللہ سب میں ترقی اور اڑو جاتا فرما آمین اور اے اللہ یہ جس طرح ہمارے ڈاک سب آئے جتنے کیمرمن ہیں صرحت مستقیم کا پروگرام ہے اور اے اللہ یہ نئی امید کا چینل ہے اے اللہ امید تجھ ہی سے رکھتے ہیں ہماری امیدوں کو قائم رکھ اور نئی امیدوں کے ساتھ اور نئی امیدوں کو قائم رکھتے ہیں آمین 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 یا غب العالمین وقت قال اللہ ہم تبای و تعالی فیشان حبیبه مخبغا و آمغا ان اللہ و ملائکتہو یصلون علم نبی برحق لبیر شخص جا اجوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ ہم صلی على سجدنا مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمد معدن الجود والكرم سبحان ربکا رب العزت عما یسفون وسلم على المغسلين والحمد للہ رب العالمین محق لا إله إلا اللہ محمد رسول اللہ الحسیب الجليل الكریم رب العزت عما